آپ دیکھ رہے ہیں جنہا جنہا باتچیت کریں جس طریقے سے آج جمہو میں دو جگہ پر آتنکی حملہ ہوا جس میں دس لوگوں کی جان گئی حالانکہ تینوں آتنکوادی مارے گئے اور یہ سوال بیچ پہ کھڑا ہو گیا کہ منمون سنگ اور نواز شریف کی ملاقات نیو یارک میں ہونے والی ہے سنگ تراسٹ کی بیٹھا کے دوران ایسے میں کیا یہ باتچیت جائز ہے یا نہیں جائز بریک کے پہلے سوشان سری نے دو باتیں کہی دی پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے کا پاکستان کے اندر آتنکواد اور ہندوستان کا آتنک اس پر ہمیں فرق کرنا پڑے گا دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ پاکستان نے ہمیں یہ وائدہ کیا تھا کہ وہ اپنی زمین کا استعمال ہندوستان پر آتنکوادی گتپدیوں کے لئے نہیں ہونے دیں گے لیکن ویوے کارجو نے سوال اٹھایا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی باتچیت کا کیا مطلب ہے باتچیت ہو یا نہ ہو م سمسیا کا حل کیسے نکالا جائے راجنی تو نہیں ہونی چاہیے مقتالا بس نکوی صاحب بیوے کارجو صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس دیش کے اندر اب یہ تیہ ہونا چاہیے کہ بھائی ساری راجنی تک پارٹیاں بیٹھیں اور سمسیا کا حل نکالا جائے آپ کی پارٹی کہیں کوپریٹ کرتی شاید نظر نہیں آتی سیدھے کہہ دیتی ہے باتچیت بند کر دینی چاہیے باتچیت نہیں ہونی چاہیے کیا انترازشیہ ماملوں کو ویدیش نیتی کو ڈی یہ کہ جو ابھی پاکستان کے ہمارے سمانش گیسٹ بول لے تھے کہ ہمارے دیش میں بھی آتنگواد ہو رہا ہے تو انہوں نے اگر ببول کا پیول بویا ہے تو عام تو اس سے ملے گا نہیں اسی طرح کہ آتنگوادیوں کو اگر انہوں نے جن دیا ہے اور آتنگوادیوں کی چراغہ بنائی ہے پاکستان کی زمین کو تو آتنگوادی جب فرصت میں ہوں گے تو اپنی بندوقوں کو روا کرنے کے لیے وہاں ہی پہ کام کریں گے ایک چیز دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں راجنیتک پارٹیاں دیکھیں پہلی بات آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آنکترک سرچھا راستی سرچھا جیسے سمویدن شیل مددوں پر سبھی راجنیتک پارٹیاں ایک جھٹ ہوتی ہیں اور یہی چاہتی ہیں کہ دیش کے سمبان دیش کی سرچھا اور دیش کے سوائیمان کی رکشہ ہونی چاہیے لیکن اگر مضبوط راجنیتک اچھا شکتی سرکار میں نہیں ہے تو اس طرح کی گھٹنائیں ہوں گی اور بار بار ہوں گی اس کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اگر سرکار جو ہے لبلبلی ہوگی سرکار کی جو جو ریسپانس ہے وہ کمزور ہوگا تو اس طرح کے جو آتنگوادی ہیں چاہے وہ سرکار کر رہی ہو پاکستان کی آتنگوادی کر رہے ہو یا آئی ایس آئی کر رہی ہو یا فوج کر رہی ہو آج جو ہے وہ کوئی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے یہ سب ایک ساتھ مل کر کے بھارت کے خلاف ایک خطرناک شڑی اندر کا حصہ ہے مکتاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں بھارت کے خلاف خطرناک شڑی اندر کا ایک حصہ ہے لیکن بیوے کارجو صاحب جو کہہ رہے گی بھائی آئیے مل جل کر تمام جماعت بیٹھ کر اس سمسیہ کا حل نکالنے کی کوشش کریں کیا بی جے پی سرکار کو وہ کنسٹرکٹیو سجیشن دینے کیلئے تیار ہے ایک 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 رچنات مک حل نکالنے کی دشاہ میں بی جے پی خود پہل کرے بولے سرکار کی طرف سے یہ ہمارا ایجنڈا ہے آئیے سب کو مل کے مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ سرکار پہل نہیں کرتی کیا بی جے پی اس کے لئے تیار ہے ہاں بالکل تیار ہے ہم نے سو بار سو بار یہ بات سرکار کو کہی ہے اور سرکار نے اسے سویکار بھی کیا ہے ہم نے کہا کہ آپ بات چیز کریے آپ جو ہے وہ جب بات کریے تو ویپار کی بات کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو آتنگواز کا ویپار چلنا ہے اس پر بھی بات کر لیے آپ سانسکتی کا آتان پردان کی بات کریے گا تو آتنگوازیوں کا جو پاکستان آتان پردان کر رہا ہے اس میں ہی بات کر لیے اگر آپ کو بات کرنی ہے تو پاکستان میں چلنے ہی آتنگواز کی فیکٹری پر بات کریے اس کو دھوست کرنے کی بات کریے اور اگر اس بات کو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ آپ کی بات سے وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے تو جس بھاشا کو وہ سمجھ سکتا ہے اس بھاشا میں بات کریے بات کو منع نہیں کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جس بھاشا میں وہ سمجھتا ہے آپ پہلے جس بھاشا میں بات سمجھتا ہے وہ کونسی بھاشا ہے کیا وہ بم توپ کی بھاشا ہے کیا وہ باروت کی بھاشا ہے اور کیا یدھ کی بھاشا ہے ہم بتاتے ہیں ہم جب امن کی بس لے کر کے لاہور گئے تو انہوں نے کرگل کیا اور جب کرگل کیا تو جس بھاشا وہ سمجھ سکتے تھے تو اس بھاشا میں ہم نے کرگل میں جواب دیا اپنے 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 فوج کو فوج کی لاشوں کو لینے سے انکار کر دیا تھا پاکستان نے جب آگرہ میں مشرف صاحب آئے اور آتنگوات کے انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا تو مشرف صاحب کو بیرنگ اسلام آباد واپس جانا پڑا تھا اس بھاشا کو وہ سمجھے تھے تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یدھ کریے لیکن جو ہے وہ آپ اپنے ایکشن سے بھی آپ نے کہا جس بھاشا کا استعمال کرنا چاہیے تھا لاہور کے بعد کرگل کرگل کر دیا انہوں نے آگرہ سمیلن کے بعد انہوں نے باقاعدہ سنست پر حملہ کیا وہاں کی جو اس پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ سمجھاتا ایکسپریس بلاسٹ ہوئے تو وہ بھاشا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کی جو آپ نے بھی بھاشا کی وہ بھاشا کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے complicated معاملہ ہے نہیں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اگر وہ بھاشا تو اس ان کی بھاشا میں ہی جواب دینا پڑے گا ہم ایسا ہے کہ بہاروں پھول برساؤں میرا محبوب آیا نہیں کریں گے اگر وہ ادھر سے بم اور گولیاں چلائیں گے تو آپ بھی بم اور گولیاں چلائیں گے تو اگر آپ بلکل چلائیں گے اور پاکستان کے اندر گھوز کر کے چوہے کی بل سے نکال کر کے آتنگوازیوں کو ختم کریں گے یہ ہندوستان ہے کارجو صاحب کارجو صاحب جو بات مقتار اباس نکو صاحب کریں گے پاکستان کے اندر بھوس کر چوہے کے بل میں آتنگوازیوں کے نستنابوت کریں گے کیا یہ راجنہی کی بھاشا ہے کیا یہ ودیشمیت کی بھاشا ہے اور کیا یہی سمجھ کیا ہے کارجو صاحب نکوی صاحب کو جو آج غصہ ہے وہ بلکل سوابھاوک ہے اور ٹھیک ہے اور میں جو بھی وہ کہا ہے انہوں نے اس کا تات پر یہ نکالتا ہوں کہ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے جس سے پاکستانی آتنگواز بند ہو یہی میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کل اس کو بھی اسی پاکستان سے نپٹنا پڑے گا کیا بامر گولے کی بھاشا میں بات چیت ہوگی کیا پاکستان کے اندر گھس کر حملے کی بھاشا کا استعمال ہوگا یا بھاشا سیعت ہونی چاہیے وہ پرمک میں پکچھے پارٹی کے پروکتہ ہیں کیا ان سے یہ بھی بھاشا امیت کی ساتھ کی جا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ میں راجنیتی سے بہت دور ہوں میں تو یہ کہہ جن بھاشا کو پاکستان سمجھتا ہے اس بھاشا میں بات کرنی پڑے گی اس کو جو ہے وہ اگر وہ آمن کی بھاشا سمجھے گا تو آمن کی بات بھاشا میں بات کرنی پڑے گی اگر وہ آراج اکسہ کی بھاشا سمجھتا ہے تو اس کی آراج اکسہ کو ختم کرنے کی بھاشا میں بات کرنی پڑے گی چلی ہری بھاشا سے کمزور بھاشا سے کام نہیں چلے گا جب امریکہ نے پاکستان میں گھز کر کے میں نے اپنے تین دوستوں کو سنا میں پہلی بات مطابق پاکستان کے دوست سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں بھی جب دہست گردوں کے ہاتھوں خون بہتا ہے تو ہم کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جب دہست گردوں کے ہاتھ ہمارے دیش کی سرجمی پر خون بہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا جو ایک بڑا حصہ ہے جو دہست گردی کے خلاف ہے اس کی آواز کو طاقت دی جانی چاہیے نمبر ون مگر پاکستان کی جو انلائٹن سوسائٹی ہے جب اس طریقے کے حملے ہوتے ہیں جو آج ہماری چوکیوں پر ہمارے سینہ کے مقام پر ہوا ہے تو اس کی نندہ وہاں کے انلائٹن سوسائٹی کو کھل کر کے کرنی چاہیے دوسری بات جو ہے جو کانجو صاحب نے کہا میں ان کی بات سے بہت جی بولیے بولیے کٹ تو نہیں گئے بولیے سر بولیے آپ ہلو آپ پلیز پیک اپ سر چلیے ماف کرنے کا کٹ گیا سوسائن شنین جی میں ایک بار پھر مختار عباس نکوی جی کی بات کی طرف لے کے جا رہا ہوں کیا یہی بھاشا ہونی چاہیے کیا یا یہ جنگوئزم پھیلائے جا رہا ہے اس دیش کے اندر راستر بات کے نام سوسائن شنین جنگوئزم تو میں نہیں بولوں گا لیکن بوٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو کچھ اور بکلت نکالنے پڑیں گے آپ کے پاس دیکھیں آپ نے اپنی ساری کی ساری پاکستان والی نیتی جو ہے وہ ایک کینڈر بندو پہ روک دی ہے کہ ہم پاکستان سے بات کریں یا نہ کریں اب ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ بھارت ایک اُبھرتی ہوئی شکتی ہے ایک ورلڈ پاور بننے کو جا رہا ہے لیکن پاکستان جس نے ایک بہت بڑا سٹرائٹیجک چیلنج ہمارے لئے پیش کیا ہوا ہے ہمارے پاس کیول ایک مدہ ہے کیا ہم بات کریں یا نہ کریں میرے خیال اگر بھارت ایک سنجیدہ دیش ہے تو اس کو اور بکل بنانے پڑیں گے جو چیز میرے خیال نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے لہجے میں کہہ رہے ہیں وہی چیز میرے خیال کانسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہی چیز میں بھی کہہ رہا ہوں نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر گھس کے مارنا پڑے گا is this the way well this is not the way you should speak on television لیکن اگر آپ کو وہ وکل بنانے پڑے تو شاید آپ کو وہ کرنا پڑے گا لیکن آپ کو وہ شمتہ تو بنانے پڑے گی نا بولنے سے تو آپ اندر گھس کے نہیں کر سکتے تو یہ جب تک آپ شمتہ نہیں بنائیں گے تو آپ کیا کریں گے تو آپ کو ایک سنجیدہ دیش کی طرح آپ کو اپنے سارے وکل بنانے پڑے گے جو آپ نے ابھی تک نہیں بنائے بلکل آپ کا کہہ رہا ہے سنجیدہ طریقے سے ہم کو وکل بنانے پڑے گے حریش راو جی جو تھوڑی دیر پہلے بات چیئے ایسا لگ رہا ہے پاکستان کچھ بھی کرتا رہے ہم لگاتار ان سے بات چیت کرتے رہیں گے ہم ان کو کڑا سندیش دینے کے لئے تیار نہیں ہے مقتار صاحب کہہ رہے کہ پاکستان کے اندر گھس کے مارنا پڑے تو وہ بھی کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں جتنے بھی کڑے سندیش پاکستان کو دیئے گئے جب کانگریس کی حکومتیں تھیں وہ سمیں دیئے گئے اور آپ یہ بات کو بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ آج کی دنیا کے اندر آپ بات چیت سے پرہز نہیں کر سکتے ہیں اور ساری باتوں کا جو حل نکلے گا وہ بات چیت سے ہی نکلے گا اور ہم جو بات چیت کریں گے بھی پاکستان کے حکمران سے بیسے اس طور پر نواز صاحب سے وہ لوگتانتک طریقے سے چنے وہ پردھان منتری ہیں ان سے کہیں گے یہ آپ کے دیش کے حتم ہے نہ ہمارے دیش کے حتم ہے دونوں دیش کی ترقی پر اس کا اثر پڑھ رہا ہے اور ہم چاہیں گے ان کے ہاتھ مجبوط ہوں لیکن ان کو یہ ضرور بتائیں گے کہ یہ جو دہستگردی ہو رہی ہے یہ آپ کے خلاف سڑی انتر ہے جو آج یہ حملہ ہوا ہے یہ ایک پرکار سے جو پیس پروشٹس کو آگے بڑھانے کی جب بھی کوسس ہوتی ہے تب دہستگرد اس طریقے کے حملے کر کے اس کو جیوپیٹائز کرنے کی کوسس کرتے ہیں اور یہ میں ایک بات جو ہارے پاکستان کے دوست ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جب دہستگردوں کے ہاتھ خون بہتا ہے تو ہندوستان میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا ہمارے دیس کے اندر جب ہمارے بھائیوں کا خون دہستگردوں کے ہاتھ میں بہتا ہے پاکستان کے عوام سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے انلائٹن سوسائٹی سے وہاں کی ان کو کھل کر کے اس دہستگردی کے خلاف آنا چاہیے اور بھارت ان کے ساتھ کھڑا رہے گا آخری 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 بات چیز پر بھائی کارجو کے پاس جاؤں گا بھائی کارجو جی یہ جس طرف حریش جی نے اشارہ کیا یا جس طرف آج سلمان بشیر جو پاکستان کا ہائی کمیشنر نے کہا کہ بھائی یہ پوری پیس پروسس کو ڈیریل کرنے کا ایک شڑینتر بھی ہے کیا ہم اس دشاں میں بھی سوچنے کے لئے تیار ہیں کیا یا ہم صرف جنگوئیزم میں جنگوئیزم میں جندہ رہیں گے جنگوئیزم کی کوئی بات نہیں ہے ستوش بھائی دیکھیں آج سلمان بشیر صاحب نے جو کہا ان کو میں جانتا ہوں بہت کشل راج نیک ہیں انہوں نے بڑے نپے تلے لفظوں کا استعمال کیا انہوں نے جو حادثہ ہوا ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا ایک جنرل سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی آپ ہی کے جو چینل پہ جو پلے ہوا تھا واق کے ان کے موں سے اچارن ہوا اس کو آپ پھر سے دیکھیں انہوں نے جنرل سٹیٹمنٹ ایک دے دی وہ جنرل سٹیٹمنٹ سے کچھ مطلب نہیں اب جو رابط صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھی باتچیت سے حل نکلے گا میں ان سے بڑی ونمرتہ سے پوچھتا ہوں بیس سال ہو گئے ہیں باتچیت سے کیا حل نکلا ہے افسوس تو یہ ہے کہ نہ باتچیت سے نکلا ہے نہ ہی اپنی باتچیت بند کرنے سے نکلا ہے اسی لیے اب ہمیں ایک اور راستے کے بارے میں سوچنا ہے اور اپنا نظریہ پاکستان کی پرسی بدلنا ہے تب ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے یہ جو گھسی پٹی دلینے ہیں جو رابط صاحب نے دی ہیں اس سے بات نہیں بنے گی بلکل بے کارجو جی جو بات آپ نے کئی بڑی مہتفکن بات کی حریش شاوت جی ہمارے پاس بیس سیکنڈ کیا ان کی بات کا جواب دیں گے کہ گھسی پٹی باتوں سے بات نہیں بدلنے والی پاکستان کے پرتے ہوں اپنے نظریہ کو بدلنے کی ضرورت حریش جی تیس سیکنڈ میں سر جی ہم کوئی گھسی پٹی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک طرف پاکستان کے اس عوام کا جو سانتی چاہتا ہے اس کے کانفیڈنس کو بھی ہم بڑھانا چاہتے ہیں اس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہم پاکستان کے عوام کو دہستگردوں کو ساپ طور پر بتانا چاہتے ہیں کوئی دہستگردی کرنے آئے گا ہندوستان کے اندر وہ واپس نہیں جائے گا اور وہ واپس نہیں جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ہم نے کسیمیر کے اندر دہستگردی کم ہوئی ہے اور ہم نے بہت معقول طریقے سے اس کا بندوبست کیا ہے ہریجی آپ کہہ رہے ہیں ہم نے معقول طریقے سے اس بات کا جواب دیا لیکن کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایک دماغ میں لوگوں